ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزنززین اکرام آج کے دور میں ہر مسلمان دیندار آدمی خصوصاً بہت زیادہ پریشان ہے اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں دیندار آدمی کو اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے رشتوں کی اچھے رشتے اللہ تعالیٰ کا بندوبست فرما دیں اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دیں بچیوں کے اور بچوں کے تو وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لئے بھی انشاءاللہ پاک بہترین اسلامی روزگار والے حیاء والے رشتوں کا انتدام فرما دیں گے اور بچوں کے لئے بھی فرما دیں گے اور جس کی اولاد نافرمان ہو یا جو اولاد کے معاملے میں پریشان رہتے ہوں روزگار کے سلسلے میں یا نافرمانی کے سلسلے میں تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و طفیق سے رشتے بھی اسلام میں اچھے رشتے اللہ تعالیٰ وصحیب فرمائیں گے اور بچوں کے سلسلے میں جو پریشان ہے وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے وہ وظیفہ کیا ہے سبحان اللذی خلق الازواج کلہ سبحان اللذی خلق الازواج کلہ اس کو گیرہ دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے یہ ہر نماز کے بعد گیرہ دفعہ اس کو پڑھنا ہے اول آخر دروش شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سورت الاحزاب پوری سورت احزاب لکھنی ہے اور لکھ کے اس کو اچھی کسی خوبصورت انداز میں لکھ لیں لکھ کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں کسی ڈبے کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیں تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے سورت الاحزاب کو کسی حافظ صاحب سے یا کاری صاحب سے یا خود اپنے آپ خود لکھ سکتے ہیں تو خود لکھ کر اس کو اچھی انداز میں محفوظ کر لیں محفوظ کر کے ڈبے کے اندر رکھ کے محفوظ کر دیں اور اس کو کھولنا نہیں ہے محفوظ کر کے رکھ دیں انشاءاللہ کچھ دینوں کے اندر ہی اللہ پاک اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیں گے روزگار والے حیاء والے رشتوں کا انتظام فرما دیں گے جو دیندار والدین ہیں جن کے پریشانی کے سبب بنا ہوتا اللہ پاک انگی ساتھی پریشانی دور فرما دیں گے اللہ تعالیٰ آمین سمجھنے کی عمل کی تفیق اتا فرمائے محفوظ کر دیں گے